موسیقی ناظرین اکرام جیسا کہ ہم پہلی ویڈیوز کے اندر انٹرسٹائنل ورمز پر بات کرتے آ رہے ہیں یہ ہمارے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کو زیادہ سے زیادہ انٹرسٹائنل ورمز کے متعلق آگاہ کیا جائے ناظرین اکرام ان کی اقسام کے بارے میں بھی ہم بتا چکے ہیں تیس اقسام ہیں اور سات بھی بعض کارٹ بتائی جاتی ہیں جن میں تین سے چار اقسام کے جو ورمز ہیں یہ انٹرسٹائنل ورمز ہیں وہ مشہور ہیں تو پہلے ہم بات تھریڈ ورم پر کر چکے ہیں اس طرح ٹی ورم پر بات کر چکے ہیں تو ناظرین اکرام آج ہم جو بات کر اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے راؤنڈ ورمز ہیں تو راؤنڈ ورمز جو ہیں یہ ہمارے نظامی انہزام کو کافی حد تک خراب کرتے ہیں خون میں فساد پیدا کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ خون ہمارے جسم پر خارش کے اسباہ پیدا کرتا ہے خارش ہوتی ہے اسی طرح خون کے خرابی کی وجہ سے ہمارے جسم میں اور بھی بہت سی جلدی امراض بھی بنتے ہیں اور جگر کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں ناظرین اکرام اس راؤنڈ ورمز کی جو سائز ہے جو لمبائی ہے وہ عموماً اعتباہ اکرام نے یا میڈیکا ریسرچ کے مطابق جو سامنے آتی ہے وہ پانچ انچ سے لے کر سولہ انچ تک اس راؤنڈ ورم انٹرسٹائنل ورمز کی لمبائی ہوتی ہے اور اس کی مٹائی جو ہے وہ سوہ ایک انچ کے حد تک اس کی مٹائی پائی جاتی ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ فٹ سے لے کر سولہ انچ تک اس کی لمبائی اور سوہ ایک انچ اس کی مٹائی ہوتی ہے اس کے موں میں ناظرین اکرام چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں اور اب جب یہ کرمہ ہمارے سامنے یا اس کی پہچان میں ہم دیکھیں تو اس کے تین اُبھار ہوتے ہیں یعنی باریک درمیانہ اور بہت زیادہ موٹا بھی یہ کرم ہوتا ہے اور یہ ہماری چھوٹی آنٹ میں پایا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ ہمارے میدے سے ناک سے میدے میں داخل ہوتا ہے اور پھر مکت اور پشاب کی نالی تک بھی جا سکتا ہے یہاں تک کہ یہ راؤنڈ ورمز جو ہے وہ اور اس میں مطلعہ اگر مریضہ عورت ہے تو ان کے اندامیں نہانی اور یونی یعنی وجائنا تک بھی یہ پہنچ جاتا ہے تو اس وہاں پر جا کر خارج اور اس کے ساتھ لکوریا کا سبب بنتا ہے اور جس سے بہت زیادہ مزید کمپلیکیشن پرچیدگیاں مزید ہمارے گائنی سسٹم میں بھی ہوتی ہیں ناظرین اکرام عورتوں کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں یہاں تک کہ اولاد پیدا کرنے کے لئے بھی ان کے جملہ مسائل سامنے آئے ہیں اس کی شکل ناظرین اکرام کینچویں جیسی ہوتی ہے اور اسی لئے اس کو کینچویں بھی کہتے ہیں اور ناظرین اکرام اس میں سب سے جو مہارے جسم میں جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں جو عام دیکھنے میں آتی ہیں یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں یعنی پیٹ کا پھول جانا اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کے مطلق نیند میں بیچائنی ہی ہو رہتی ہے نیند اچھی طرح نہیں آتی مقد پر یعنی پخانے والی جگہ پر خارش محسوس کرنا بھوک کا بند ہو جانا ناظرین باز کار بھوک بند بھی ہو جاتی ہے باز کار میزوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بھوک بڑھ بھی جاتی ہے اور یہ بھوک کے بڑھ جانے کی وجہ یعنی ہم غزہ بار بار کھاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بدحضمی ہوتی ہے غزہ انڈائیجیشن ہو جاتی ہے اور ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے بدحضمی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا نظام نظام درم برم ہو جاتا ہے اور سر میں چکر آنا اور اس طرح بہت سے پچیدگیاں یا مسائل کام شکار رہتے ہیں تو ناظرین کرام اس میں جو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نیند میں دانت پیسنے کی علامت بھی پائی جاتی ہے اور اگر یہ مرض اسی طرح چلتا جائے تو راشہ، مرگی اور بہت شدت اختیار جب یہ مرض کر جاتا ہے تو ناظرین کرام اسے پاگلپن کے دورے بھی پڑتے ہیں اور جب یہ دورے اسے انسان جو ہے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کو پاگل ہو گیا ہے اور عام طور پر پھر ہم مختلف قسم کے اس کے لئے ہیلے بہانے اور مختلف علاج جھونڈتے ہیں جو کہ مزید پچیدگیوں کا سواب بن جاتا ہے سب سے پہلے جب یہ علامتیں آپ اپنے یا کسی عزیز بہن بھائی اولاد بچے میں آپ یہ محسوس کریں تو آپ یقیناً اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے کسی بھی قریبی حدیبہ اکرام سے کسی سے بھی جہاں آپ بہتر سمجھتے ہوں آپ اس کی تشخیص کروائیں اور اس کا علاج کروانے سے آپ اپنی صحت کو زیادہ سے زیادہ محفوظ اور بہتر بنا سکتے ہیں ناظرین کرام یہی مرض یہی راؤنڈ ورمز یہی انٹرسٹائنل ورمز ہمارے جسمیں اپنڈی سائٹس کا سواب بنتے ہیں یعنی پینڈس ہو جاتی ہے اور یہ اندی آنت ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے وہاں پر یہ اپنا بسیرہ کرتے ہیں اور وہاں پر اس کو وہاں پر یہ زخم پیدا کر دیتے ہیں اور مزید اپنڈی سائٹس کے مسائل کا مشکار ہو جاتے ہیں اور جگر کے امراض پیدا ہوتے ہیں جس سے انیمیا یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے چہرے پر پلاہٹ اور جب چہرے پر پلاہٹ آتی ہے اس پلاہٹ کے وجہ سے یقین ہے ناظرین کرام جسم میں تھکن تھکاوٹ نکاہت کمزوری یا عام کومنسی علامتیں مریض یہ بیان کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم ان کے متعلق علاج پہلی ویڈیو میں دوسری ویڈیو میں ان کا علاج ہم بتا چکے ہیں بہت سادہ سا علاج ہے آپ ان کو ملازہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنا مکمل طور پر اس کا علاج کر سکتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گھر سے ملنے والی آپ ہماری پہلی ویڈیو اور دوسری ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس کا علاج ہم اس میں بتا چکے ہیں ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ نے آپ کو یہ کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے ناظرین کرام لائک کریں کمنٹس کریں اور میں پروسوق اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے ہوئے اپنی اچھی اکاسی یعنی اپنی اچھی تربیت کی اکاسی فرمائیں گے اور ہماری ای وان ہیلت جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کو ممنون و مشکور پائیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ